السلام علیکم نالج آئی میں خوش آمتی دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روس اور یوکرائن کا تنازیہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن آج کل اس تنازیہ نے شدت اختیار کر لیا ہے لیکن بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخری تنازیہ کس بات پر ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس تنازیہ کی وجہ بتانے جا رہا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ان پانچ نقشوں کی مدد سے یوکرائن اور روس تنازیہ کو سمجھیں یوکرائن مشرقی یورپ میں واقع ہے اور اس کی ایک سرحد روس سے ملتی ہے یوکرائن سویت یونین یعنی موجودہ روس کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اسے 1991 میں آزادی ملی یوکرائن کے سرحدی نیٹو کی ممبران ممالک کے ساتھ بھی ملتی ہے نیٹو دوسری جنگ یعظیم کی بات قائم ہونے والا دپائی پوجی اتحاد ہے روس کا صدر پوتن یوکرائن کو تاریخی طور پر روس کا حصہ مانتے ہیں سن 2014 میں روس نے یوکرائن کی جنوب میں واقعی کریمیا پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ اب بھی جاری ہے سن 2014 سے علاہد کی پسند جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے لوہانسک اور ڈونیسک میں یوکرائن کی اپواج کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں صدر پوتن نے ایسے دو علاقوں کو الگ ریاست کی طور پر قبول کر لیا ہے جن پر روسی ہماتیابتہ علاہد کی پسندوں کا قبضہ ہے ایسا کر کے پوتن نے امن معاہدہ توڑ دیا ہے موسیقی